اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین جماللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدلہ رب العالمین محمد راہی محمد راہی محمد راہی محمد صلی اللہ علیہ السلام نداینا محسوس موسیقی 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 ایک عقیدہ رکھنے والے ایک مذہب کے ماننے والے ایک جنس اور ایک رنگ والے لیکن سوال یہ ہمارے کپڑے چینچ کیوں ہوتے ہیں ہمارے بالوں کا اسٹائل الگ کیوں ہوتا ہے ہماری داریوں کا اسٹائل الگ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ جس کی جو سوچ ہے وہ وہ کپڑے بینتا ہے جس کی جو سوچ ہے وہ ویسا ہیر اسٹائل بناتا ہے تو جب سوچ بدلتی ہے تو انسان کا ظاہر بھی بدلتا ہے جب سوچ بدلتی ہے تو انسان کا پہناوہ انسان کی داری ہر چیز انسان کی بدلتی ہے احلوبائی جس جیس پہ کام کرتے تھے وہ بھی انسان کی سوچ یعنی اگر سوچ کو بدل دو تو اس کا پہنا بدل جائے گا سوچ کو بدل دو تو اس کا حلیہ بدل جائے گا سوچ کو بدل دو اس انسان کا اٹھنا بیشنا بدل جائیں گا ایک وہ ہے جو باپ کا احترام کرتا ہے ایک وہ ہے جو اپنے والد کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے ایک وہ ہے جو اپنے والد کے پاؤں کا بوسہ دیتا ہے یہ احترام میں کی ڈیفرنس کیوں ہے کیونکہ اس بندے کی سوچ میں ڈیفرنس ہے تو جب سوچ بدلتی ہے تو انسان بدل جاتا ہے تب ہی فرماتے ہیں تیری حیثیت تیرا وقار تیری قیمت وہی ہے جو تیری سوچ ہے جیسی تُو سوچ بنایے گا ویسا تجھے عجر دیا جائے گا تو ہم نے کہا سوچ کس سے لی جاتی ہے ہم سوچ اس سے لیتے ہیں جو کائنات ہی عالی ترین سوچ رکھنے والی حسنیاں تھیں جن کی سوچ میں نجاست تھی جن کی سوچ میں نجہالت تھی بلکہ جن کا وجود بھی پاک تھا جن کی سوچ بھی پاک تھی جن کا علم بھی پاک تھا اور وہ کون ہیں جس کے یہ رسول نے فرمایا کہ انا مدینة الحلم وعالیون بابوہ میں شعر علم ہوں اور اگر کوئی پاک دروازت میں مل سکتا ہے تو وہ درِ علی بن حضی طالب ہے سلوات پڑے محمد وعالی تو ایک مسئلہ جو ہر انسان تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے درمیان لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں اگر کوئی میرے والد کو برا بلا کہے تو میں اس لڑ پڑھوں اگر کوئی آپ کے والد کو برا بلا کہے تو آپ اس لڑ پڑھیں اب اگر کوئی شیعہ یہ کہے کہ میں سنیوں کے بزرگوں کو برا بلا کہوں اور مجھے ہس ہس کے دیتے رہنے یہ ہو نہیں سکتا اور اگر ہم وہ ہم سے یہ توقع کریں اگر کوئی مولا علی کو گالیاں دے اور مولا پہ لانتیں کریں ہم اسے رضی اللہ عنو کہیں یہ بھی ہو نہیں سکتا کیونکہ جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کے ساتھ آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں جس سے آپ عشق کرتے ہو اس کے ساتھ آپ کے جذبات جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس عشق کے پیشے کی ایک سوچ ہے مسئلہ اہل سنت نے کہا بلا صاحب کہاتے بے وہی ہیں تو ان کے پیچھے کا قیدہ بن گا بھی کہاتے بے وہی ہیں تو برا بلا نہیں کہنا اب اگر مجھے اس انسان کے دل سے فلا فلا کی محبت کو نکالنا آئے تو مجھے کیا کرنا ہوگی ہر سوچ کے پیشے جذبات ہوتے ہیں آپ اگر سوچ بدلو گے تو اس کے جذبات بھی کیا ہو جائیں گے بدل جائیں گے کئی آپ کو ایسے اہل سنت میں دکھا سکتا ہوں جو پہلے ان کے اوپر درود بیجتے تھے لیکن آج انہی لوگوں پر لانتیں بیجتے ہیں بھئی انسان کو کیا ہوا پہلے غصے میں آجاتا تھا اگر اس کو برا بلا کیا ہو لیکن آج اسی شخص میں لانت بیج رہا کیوں کیونکہ جب سوچ بدلی تو اگر آپ کو معاشرے کو بدلنا ہے تو معاشرے کی سوچ کو بدلنا ہوگا اگر آپ کو کسی کو علی والا بنانا ہے تو پہلے اس کی سوچ کو علی والا بنانا ہوگا اگر آپ کو کسی کو معاہد بنانا ہے تو پہلے اس کی سوچ کو کیا کرنا ہوگا معاہد کرنا ہوگا تو جھگڑے کی تو بات ہے ہی نہیں سب سے بڑا اعتراض جنگشیوں پر ہوتا ہے وہ کونسا اعتراض ہے جو مرقیبے پر اعتراض ہوتا ہے وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ خدا سے نہیں مانگتے ہو آپ کس سے مانگتے ہو مولا علی سے مانگتے ہو آپ رسول سے مانگتے ہو آپ آل رسول سے مانگتے ہو آپ کی مجلسوں میں آنا شرق ہے کیونکہ آپ مجلسوں میں اللہ سے نہیں مانگتے ہو کس سے مانگتے ہو علی سے مانگتے ہو تو تشبہ ضربت مولا عادی ہے تو آپ مولا علی سے مانگتے لیے لہذا آپ شرق کرتے ہو اب اس کا ایک جوانت تو یہ ہے کہ میں اس شخص پر لڑ پڑوں میں کہوں میرا جو عقیدہ ہے وہ ہے جو پاکستان کا مشہور جملہ ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں ہوں دوسرے عقیدے کو چھیڑو نہیں میں کہتا ہوں یہ بالکل علمی جملہ نہیں ہے کیونکہ جب تک چھیڑو کے نہیں تو جب تک کسی کو شیعہ کے سے بنا ہوتے ہیں اور ہمارا ممبر سے کامی چھیڑنا ہے چھیڑنے کا مطلب یہ نہیں اس کو تن کیا جائے ہم لوگوں کی عقل کو چھیڑتے ہیں لوگوں کی فکر کو چھیڑتے ہیں جس طرح جناب ابراہیم نے ان کے بتوں پجا کر توڑا تھا اور توڑنے کے بعد جناب ابراہیم نے کہا رہی ہے لیا پچھا کس نے بت توڑے ہیں ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑے ہیں کہا کہ تمہارے بڑے نے توڑے ہیں یہ ایک اتیک تھا ان کی سوچ پر اچھا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے توڑ سکتا ہے ابراہیم کے پاس جواب موجود تھا یہ بت اگر خود کو نہیں بچا سکتا وہ تجھے کیسے بچا سکتا ہے تمہارے بڑے خدا اپنے چھوٹے خداوں کو نہیں بچا سکتے تجھے کیسے بچائیں گے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جو خود اپنی جنت کا زامر نہیں آئے وہ تجھے جنت پہ کیسے رہے جا سکتا ہے حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے اب سوال یہی ہے وہ کون ہے جسے رسول خدا نے کہا کہ یہ سیدہ شباب حضر جنسل جانے چاہتے ہیں اب پہلے سنت کا مسئلہ یہ ہے بعض لوگ ڈاریک اٹک کرتے ہیں کبھی ڈاریک نہیں کل ہی پروگرام کا تاریح حنیف کا تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو رسول خدا کے کپڑوں پر بھی اعتراض کرے ہم اسے بھی کامر کہتے ہیں جو رسول خدا کے ناخن سے بھی ایم نکالے اس کا بھی مزاق کرے ہم اسے بھی ایمان کے درجہ سے بہت کرتے ہیں اور خود کہتا ہے جو نفس رسول کو برا پہ جو مولا علی کو برا پہ تو ہم اسے لڑ پڑھتے ہیں اور اس ہی با مسئل پہ ہوگا ہے جس نے مولا کو گالیاں دیں جہاں پہ چک ہو جاتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں مکتب اہدوائے تو مکتب اقل اللہ فرماتے ہیں نحن اپنا الدلیل تیری ہر عقیدے کے پیچھے دلیل ہونی جائے کل کوئی اگر تمہیں یہ کہے کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو تو جواب یہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ ابنہ نے سکایا تھا کیونکہ بچپن سے امی نے بتایا تھا دلیل ہونی چاہیے کہ میں یا علی مدد اسی لئے کہتا ہوں کیونکہ میدان غدیر خم میں یا میدان عہد میں مختلف جنگوں میں میرے نبی نے یا علی مدد کہا تھا جب تک ہم علمی ماحول نہیں منائیں گے جب تک قرضاوی کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کی مختلف دیویاں تھی اس کی سب سے جوان دیوی تھی اٹھارہ انیس سال کی اس نے اس کو چھوڑ کے یہ مصر کا بہت بڑا مفتی تھا اور بعد میں دائش میں چلا گیا تو وہ باہر نکلتی ہے اور مکتب تشیعوں کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایجنسیوں کا جنب ہے کہ وجہ کیا ہے کہ خود میں نے اس کی زبا سے سنا ہے کہ یہ خود کہتا تھا کہ اتحاد و بین المسلمین اگر کسی کے فائدے میں وہ شیعوں کے فائدے میں سنیوں کے فائدے میں نہیں کہ کیوں کہ اگر اتحاد کی پتہ ہوگی تو علمی ماحول ہوگا علمی ماحول ہوگا کہ لوگ وہ حوالے دی جائیں گے حوالے دی جائیں گے جن کو ہم نے اتنے سال اپنی کتابیں نہیں پڑھنے بھی تو علمی ماحول میں تو کتاب پڑھی جا رہی گی سوہل سنت بٹھاؤ حدیث بٹھاؤ بریل بھی بٹھاؤ کتاب کھولے وہ غالی کھولو مسلم کھولو حوالے جب سنا جائیں گے تو کہا علمی ماحول سنیوں کے فائدے میں نہیں یہ شیعوں کے فائدے میں ہمارے فائدے میں کیا ہے کفر کا فتوہ دو ہمارے فائدے میں کیا ہے جب ہم وہ ماحول کریں گے جس میں ایک بندہ اپنے مجلس منٹر ہوتا آپ شروع اس کو گالیاں درہ شروع کرنی وہ شروع سے مجلس سے باہر جالا جائے گا لیکن اگر آپ اس کو پیار محمد سے بٹھاؤ عقل سے سمجھاؤ علم سے بتاؤ نبی کا فرمان سناو تو آخر میں خود فیصلہ کرے گا اگر کوئی یہ میں نے پچھلے سال شاہے مجلس پڑھی کی میں نے کہا جو کہتے شیعہ تبرہ کرنا کہ سب سے زیادہ تبرہ قرآن میں پروردگار آدم نے کیا یہ کہا جائے شیعہ لانت بیٹھ اگر لانت بھیجنا برا ہوتا تو خدا قرآن میں تقریباً ایک سو چالیس مرتبہ خود لانتیں نہ بھیجتا کیونکہ اللہ نے ایک فیصلہ کیا تو آج ایک جوان اگر اپنے اپنے عقیدے کو کسی اور کے عقیدے کو صدا نہیں سب سے پہلے وہ اپنے عقیدے کی دلیل دوں گے آپ کا بچہ آپ سے پوچھے بابا خدا ہے تو کہاں ہے اے تو نظر کیوں نہیں آتا ہے تو کیسے آپ کو اگر خود بتانے وہ بچے وہ کیا سمجھائے گا اگر مجھے ہی نہیں بتا کہ میں یہ علی مدد کیوں کہتا ہوں جب مجھے ہی اپنے عقیدے کی دلیل نہیں تو میں بچےوں کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ مولادی مدد ہم کیوں مانتے ہیں تو ایک سب سے بڑا اقراضی ہوتا ہے کہ شیعہ آپ مجلسوں میں اہلوبیت سے مانتے ہیں یہ اہلوبیت کا واسطہ دیتے ہیں تو مدد مقابل جو عقیدہ رکھنے والے وہ کہتے ہیں یہ بیدات ہے شرک ہے ہم نے کہا کیوں شرک ہے کہ قرآن کی آیت پروردگار عالم نے کہا میں خدا تمہاری شہرک کی رق سے زیادہ قریب ہوں کہ خدا جب اتنا قریب ہے تو تجھے نجب جانے کی کیا ضرورت ہے خدا جب اتنا قریب ہے تو تجھے کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے ابھی کربلا کیوں جا رہے ہیں اولاد نہیں ہے جاؤں گا کربلا خدا کی مانو ذہن کا واسطہ دوں گا کہ جب خدا خود کہا رہا ہے کہ نَحْنُ اَفْرَبُ لَيْمِنْ حَبْلِ الْوَرِيرُ میں تمہاری شہرک کی رکھ یعنی تمہاری گردن کی رکھ سہی ترے مجھے اس سے زیادہ قریب ہوں لہٰذا خدا سے ماننا جائیے نبی کے در پہ کیوں جاتے ہو علی کے در پہ کیوں جاتے ہو اس کا ایک جواب تو شاید ہو گیا کہ کشیوں کہا جاتے شیوں کو کوئی ارکان نہیں دنیا سو جاتی ہے کہ مجلسوں میں ہوتے ہیں جلوسوں میں ہوتے ہیں اور گھر میں بچہ پیدا ہو پھر بھی مجلس اگر کوئی مر جائے تو پھر بھی مجلس خوشی ہوتی ہے تو حدیثیں کیسا کرواتے ہیں تو شاید نے کہا کہ کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی اب آتے ہیں علمی یہ تو ایک شاعرانہ جواب تھا لیکن شاعرانہ جواب سے کوئی خطمین ہوتا نہیں ہے چیزہ خوش ہوتے ہیں لیکن ایک جواب آئے علمی جواب کیونکہ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ خدا کہتا میں شہرک کی رکھ سے قریب ہوں پہلی بات ہم نے کب کہا کہ خدا قریب نہیں ہم کہتے اللہ قریب آئے لیکن تو قریب ہے کہ نہیں کئی ایسے پردے آئیں جو تجھے خدا سے دور کر دیتے ہیں کئی ایسے تیرے پناہ آئیں جو تجھے خدا سے دور کر دیتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ آئے کہ وہ رب بے نیاز ہے ہم سرابہ نیاز ہیں کیا مطلب یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو منداز ضرورتوں سے بھرا ہوا ہے وہ وجود انسان ہے کیونکہ ہم خطاکار ہیں ہم گناہگار ہیں لہذا ہم جب بھی اللہ کی دربار میں جاتے ہیں کیونکہ ہم خطاکار ہیں گناہگار ہیں کسی ایسے کو وسیلہ بنا کے جاتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی خطا نہ کی ہو جس نے زندگی میں کبھی خطا نہ کی ہو اب کہیں گے بھائی دلیل دو یہ تو آپ کا اپنا فلسفہ ہے یہ تو آپ کی اپنی تشریح ہے یہ تو آپ کی اپنی تفسیر ہے ہم کہتے ہیں کتاب آپ کی ہے حوالہ ہم سناتے ہیں کتاب کا نام ہے مروج الزہب ملتا ہے رسول خeday اپنی دربار میں بیٹھے تھے اب جب نبی بیٹھتے تھے ا ثاتب بھی آتے تھے پریشان لوگ بھی آتے تھے بیمار لوگ بھی آتے تھے نبی اپنی دربار میں بیٹھے تھے ملتا ہے جو بھی بیمار آتا تھا پریشان آتا تھا بے اولاد آتا تھا خرزدار آتا تھا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے کہ نبی جن بھی دعا کرتے تھے نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے تھے اور اس انداز میں دعا کرتے تھے اللہم ارحم على فلان بحق علی اے خدا فلا فرحم کر علی کے صدقے میں رحم کر فلا 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 فلان بحق علی فلا کا اولاد دے علی کے صدقے میں اولاد دے فلا فرحم کر علی کے صدقے میں رحم کر کتاب کا نام یاد رکھیے برو جو زہب کتاب کا نام ہے فرما جو بھی آتا تھا علی کے صدقے میں دعا کرتے تھے دربار میں کچھ لوگ ایسے تھے جو زمان سے تو علی کو مانتے تھے پر پھل سے علی کو نہیں مانتے تھے ان کو اچھا نہیں لگا بھئی ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ علی غاہر اندربار میں موجود بھی نہیں تھے جب بھی دیکھو علی کا نام لیتے ہیں ان دونوں میں سے ایک نے کہا آج مکہ ہندو یا رسول اللہ ذرا سے انصاف کریے جب بھی کوئی آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں کبھی کبھی ہمارا نام لے کر بھی تو دعا کیلئے یہ کہنے ہی والا تھا تو سننے کا صبر کر تک ایسا صبر کروں جب دیکھو علی کا نام لیتے ہیں تک دیکھو صبر کا پھل پیٹھا ہوتا ہے دنیا آتی ہے علی کا نام لیتے ہیں ایک دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو نبی مجبوری کی حالت میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے تاریخ نے عجیب الفاظ لکھ کے آئے فرمایے واقعہ پکے کا تھا نبی جب مدینے چلے جاتے ہیں وقت بہت گزر چکا تھا اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب میرے مونا خود نبی کی درمار میں آتے آئے اور اتفاق سے یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کے قدموں میں بیٹھ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج طبیعت ناصاب رہے ذرا علی قلیت دعا کر دی دیئے فرماتے ہیں دونوں کے چہرے پہ آثار ایسے نوایا ہوئے خوشی کے آثار نوایا ہوئے اور اپنی کونیوں سے کہنے لگے اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے ہم میرے پیارے نبی رحمت اللہ العالمین کی زمان سے رحمت برے جملے نکلے اور تاریخ میں عجیب انداز میں یہ دعا نبی کی نوٹ کی ہے اب دعا کرنے والے تھے یا خوشی میں بیٹھے تھے یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا دنیا آتی علی کا نام لیتے ہیں آج علی آئے ہیں مجبوری کی حالت میں ہم دونوں کا نام لے کر دعا کریں گے لیکن جب نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو گلند کیا عجیب انداز میں دعا کی فرمایا مجبوری کی اجل اے خدا علی پر نحم کر علی کے صدق میں اب جو بغض و نفاق تھا وہ زباں پر ظاہر ہوا میں اب پہلا جملہ تو یہ کہنا جاؤں گا کہا جاتے شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے ارے میں ایسے کو صحابی کیسے مانوں جو اپنے نام کی قاطر علی کے بیمار ہونے کی دعائیں کر رہا تھا کہ علی بیمار ہو جائے میرا نام آ جائے اب دلوں میں جب بغض تھا وہ زباں پر ظاہر ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انساز کی بات آئے جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں آج علی آئے ہے پھر بھی علی کا نام لے کر دعا کیا ہے ارے ہم سامنے بیشے ہیں کبھی تو ہمارا نام بھی لیجئے فرماتے بس یہ کہنا تھا نبی کے چہرے پہ آسارے چلا نمائی ہوئے اور آواز دے کر کہا آئے لوگو تم علی کی بات کرتے ہو جب میں نبی اپنے لے دعا کرتا ہوں دھتے ہیں جب میں اپنے لئے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں اور جب اعتراضات بڑھنے لگے تو میرے مولا نے بھی رسول سے کہا یا رسول اللہ لوگ نراد ہوتے ہیں آپ میرا نام اتنا کیوں لیتے ہیں اور میرے نام لینے کی وجہ کیا ہے فرماتے علی کروں تو کیا کروں میری بھی مجبوری آئے کیونکہ جب میں دعا کے لئے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں پوری کائنات میں نگاہ دوڑا کہوں وہ کون ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہے تیرے گراموں نے کوئی نگر میں یاد آتا تو لہذا ہم شیعہ بھی جب اپنے گناہوں کی معافی کے لئے یہ دعا کرتے ہیں تو کائنات میں دیکھتے ہیں ہمیں پنجتن کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے لیکن آپ کے مد مقابل کا مفتی بھی بڑا ہشار ہے وہ کہے گا میں نے تجھے پران کی آیت سنائی تو مجھے تاریخ کے قصے سنا رہا ہے تو اٹک جاتے ہیں یہ حدیث ہے ہو سکتا ہے لکھنے والا علی سے محبت کرتا ہو علیہ عزباللہ اس نے ایسے ہی بناتی ہو لیکن اگر قرآن بھی مسلمان عقل اور حوج سے پڑتا کئی قرآن کی آیت ہیں خدا کہتے ہیں افلا یا قلوم تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتا افلا یا شعرون تو شعرون سے کام کیوں نہیں لیتا لہن قلوم لا یفقہون ان کے پاس دل تو ہے لیکن تفقہ نہیں کر دے فکر نہیں کر دے اگر قرآن پر فکر نہ کرے تو اس کی مثال اسی کی طرح ہے جس طرح خدا نے کہا یہ کتابوں کو اٹھائے تو جلتے ہیں لیکن ان کی مثال ایک گدھے کی طرح ہے جو وزن کو تو محسوس کرتا ہے لیکن علم قرآن کو محسوس نہیں کرتا تو اگر قرآن میں بندہ سوچتا اس سے جواب بھی ملتا کیونکہ یہی قرآن ہے اور قرآن کی آباد آتی ہے کہ یہی قرآن یہدی بھی کسیرہ وہ یزل بھی کسیرہ اسی قرآن سے کئی لوگ گمرا ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن سے کئی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے گمرا وہ ہوتا ہے جو فکر نہیں کرتا اور ہرایت اسے ملتی ہے جو فکر کرتا ہے جو ایک ہاتھ میں دامن قرآن کو تھامتا ہے دوسرے ہاتھ میں دامن اہلو بیت کو تھامتا ہے کیونکہ اسی نبی نے فرمایا امی کارکم فیق مطفق علین کتاب اللہ و اطرح کی اہلو بیتی میں تمہارے درمیان نو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں دوسرا میں تمہارے درمیان اہلو بیت کا دامن چھوڑے جا رہا ہوں تو اگر کسلمان قرآن کو پڑھے قرآن میں بھی جواب موجود ہیں آؤ سوری فکرہ اٹھاؤ صرف پڑھو نہیں کتاب کو سمجھو بھی حضرت آدم نے جب ترکے اولا کیا تھا جنہ سے نکال دیا گیا تھا آدم عبالوشر ہے پوری انسانیت کا باپ ہے جہاں بھی جبرائیل فرماتے ہیں آتا تھا دیکھتا تھا آدم کی نگاہی چھوکی ہوئی ہیں دن رات روتے رہتے تھے آئی آدم اتنی پریشان کیوں ہو کم میں نے ترکے اولا کیا وہ کیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا لہٰذا میں شرنندہ ہوں میں پشیمان ہوں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اب اس سوچ میں ہوں اللہ باپ کرے گا کہ نہیں کرے گا جبرائیل رب عالمین کا پیغام دے کر آئے سورج بقرہ کی غالباً ستروی آیت ہے فَتَلَقَّ آدمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتِن اے آدم تمہارے رب کا پیغام آئے اگر چاہتے ہو خدا تجھے پخش دے تو خدا کو ان کلمات کا صدقہ دے کر مانگ خدا کو ان کلمات کا واسطہ دے کر مانگ تفسیرِ قبیل کا لکھنے والا لکھتا ہے جب رسولِ خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی عجیب جملے ہیں جلو کو ٹھنڈک دینے والے جملے فرمایا وہ یہ کلمات تھے عجیب جملہ ہے وہ فاطمہ تھی وہ فاطمہ کے بابا تھے وہ فاطمہ کے بچے تھے وہ فاطمہ کا شوہر تھا میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ محمد تھے وہ محمد کی بیٹی تھی وہ محمد کا داماد تھا وہ محمد کے نوازے تھے آواز آئی گی میں جانتا ہوں یہ میرے جانے کے بعد بیٹیاں بھی بڑھا دیں گے داماد بھی بڑھا دیں گے تو میں نے ساکھ رکھ دی جس کی محمد فاطمہ سے ہوگی ایک جملہ اور شہنون اگر کوئی مفضی اور مولوی برا نہ مانے تو ایک جملہ اور عرض کر دوں ابلہ آدم کی توبہ قبول ہوئی پنجتن کے صدقے میں قبول ہوئی ان سے پوچھئے آدم کون آئے آدم عبل بشر آئے شیعہ بھی کہے گا میرا باپ آئے سننی بھی کہے گا میرا باپ آئے بریلوی بھی کہے گا میرا باپ آئے اہلِ حدیث بھی کہے گا میرا باپ آئے وہابی بھی کہے گا میرا باپ آئے کوئی مسلمان کا ایسا فرقہ اور سیٹ نہیں جو انکار کر سکے یا آدم میرا باپ نہیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا ارے جب تمہارے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو تیری دعا کیسے قبول ہے موسیقی 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 جو عبال و شرحہ موری کائنات کا باپ بنا بھی آدم ہے اور شریف باپ کا شریف بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کی سنت پہ عمل کرتا ہے اگر ہم اپنی مجلسوں میں عدبائت کا باستہ دیتا ہیں تو کس کی سنت پر عمل کر رہے آئیں جناب آدم کی سنت پر عمل کر رہے آئیں رسول خدا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو میرے عزیز جواب تو موجود آئیں لیکن ضرورت اس بات کی آئے کہ کم از کم جو خود کو شیعہ کہتا ہے وہ اپنے عقیدے کی دلیل رکھے جو سنی کہتا ہے وہ اپنے عقیدے کی دلیل رکھے نحنو ابناؤ دلیل جب تک دلیل نہیں ہے نہ قبر مضبوط ہے نہ قیامت مضبوط ہے نہ عمل مضبوط ہے لیکن جب دلیل مضبوط ہو جائے یہ چھوٹا بچہ جب آپ سے پوچھے نا میرا بابا خدا ہے کہاں خدا حضر آتا نہیں سمپل سی دلیلیں ہیں اس بچے کو سمجھانے کے لیے یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کا بیک ہوگا اس کے اندر چند کوپیز ہوں گی ایک دن جب بچہ سو جائے آپ اس چھوٹے بچے کی کوپی اٹھائیے اس کوپی خوبصوراں بینٹنگ بنا دیجئے اور بند کر دیجئے صبح آپ کو جب بچہ اٹھے اسے کہے ہمیں کوپی لاو تو کوپی لاو ہے وہ بینٹنگ دکھائیے اسے اور پوچھئے میرے لاز یہ کس نے بنائی تو بچے ہیں تو بنائی نہیں تو کہے گا بابا مجھے نہیں پتا یہ کس طرح بن گئی تو آپ اسے کہیے یہ خود بخود بن رہی ہے یہ بینٹنگ خود بخود بن رہی ہے چھے سات سال کا بچہ بھی کہے گا بابا مجھے بے وقوف مت بناو یعنی سات آٹھ سال کے بچے کے پاس بھی اتنی اللہ نے آتھا ہوتا ہے کہے گا بابا مجھے بے وقوف نہیں بناو یہ کیسے خود بخود بن سکتی ہے یقیناً کسی نے بنائی ہے کسی نے چھوٹ کے بنائی ہے تو آپ بچے کو کہیے میرے لاز جب تمہارے ایک چھوٹی سی کوپی کے چھوٹے سے پیپر پر چھوٹی سی بینٹنگ خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے یقیناً اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے واللہ آپ سوچئے میں ہمیشہ مجلسوں میں مثال دیتا ہوں شہد کی مکھی یہ نئی ریسرچ اگر دنیا میں شہد کی مکھیانوں میں انسان مر جائے جن کا ایسا سسٹم اس دنیا میں لیکن کبھی آپ نے سوچا انہیں چھوٹی چھوٹی کچھ نالوں سے آپ اقامیت اہلوائیت کو ثابت کر سکتے خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے اپنے گھروں میں رحمت اور حکمت اور ذکر کو لاجتے ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی اب شہد کی مکھی پاکستان کی ہو یا ہنگیا کی ہو یا ساؤت افریقہ کی ہو یا ایران کی ہو یہ شہد کی مکھی خدا کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی پر کیا نازل کی وہی نازل کی یعنی اسے پڑھانے والا خدا ہے اسے سکھانے والا خدا ہے شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے وہ چھتا چاہے پاکستان کا ہو ساؤت افریقہ کا ہو یا ایران کا ہو جس کے اندر چھوٹے چھوٹے باکسز ہوتے ہیں جس کے اندر ہانی ہوتی ہے یہ چھتا شہد کی مکھی چاہے پاکستان والی بناتی ہے ان کی نیشنلٹی تو نہیں ہوتی میں کہوں پاکستان والی نیشنلٹی تو ہم نے بناتی ہیں کہیں کی بھی شہد کی مکھی ہو لیکن جب چھتا بناتی ہے اس کی سائز سیم ہوگی ہے کبھی بھور دیو ایک میلی میٹر کا بھی اس میں فاصلہ حالانکہ بنانے والی لاکھوں شہد کی مکھیا ہیں لیکن جب چھتہ بناتی ہیں تو سیم سائز میں بناتی ہیں ساؤت افریقہ والی ویسا بناتی ہے پاکستان والی ویسا بناتی ہے ایران والی ویسا بناتی ہے کبھی سوچا فکر کی یہ شہد کی مکھی ایک طرح سے کیوں بنا رہی ہے بھئی ایک اسکول میں پانچ ڈاکٹر پڑھیں لیکن پانچوں کی نظریوں میں الگ ہوتا ہے پانچ ایجنیر ایک انسٹی میں پڑھیں لیکن پانچوں کا ڈیزائن الگ ہوتا ہے پانچوں کی فکر الگ ہوتی ہے پانچوں کی سوچ الگ ہوتی ہے لیکن لاکھوں شہد کی مکھیاں ہیں لیکن جب چھتے بناتی ہیں تو سیم سائز کے چھتے بناتی ہیں غلطی نہیں کرتی بنانے میں یہ شہد کی مکھی کیا پیغام دے رہی ہے ارے جب شہد کی مکھی کو خدا سکھا دے تو اس سے عیب تلاش نہیں کر سکتا تو جس محمد اور مرتضی کو خدا سکھا دے یہ تو علم الہی کا ایک ذرہ تھا جو خدا نے شہد کی مقیق ہو دیا اس سے بھی تو عیب تلاش نہیں کر سکتا اور ان کے چھتے بنانے کا جو سسٹم سیم سیم ہوتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے کیا فرمایا اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد بدکلونا محمد ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے کیوں کہ سب کو سکھانے والا خدا ایک آئے تو سب کا عمل بھی ایک تو انسان اگر سوچے اسی کائنات سے وجود خدا کو ثابت کر سکتے ہیں اسی درختوں سے کبھی آپ نے سوچا ایسی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں سمائے مبارک منہ شب قدر میں ایک تو ہے شب قدر آپ آمال کریں رسول خدا پرماتے بعد لو کی نماز ایسے جیسے کبھا چونچ مانتے ہیں کبھے والی نماز غراب والی نماز بعد لو کبھے والی نماز بس فورپلٹی پوری کرنی ہے نماز پڑھنی ہے جلدی جلدی سا ہے رکو سچتا ہے نماز کو بوجھ سمجھ کے بندہ پڑھتا ہے حالانکہ ایڈوائیڈ فرماتے ہیں جب ہم تھک جاتے تھے تو نماز پڑھتے تھے تو تھکاوٹ دور ہو جا دیتی وہ کون سی سطح آئے وہ کون سی فکر آئے یہ ایڈوائیڈ کی فکر بھی آج وہ ہماری فکر ہے نہیں فرمایا کبھی بھی کبھے والی نماز بڑھا کبھی کبھی شب قدر میں معامل کرتے جلدی جلدی بچھنے مجھے جوشنے کبھی بوری کرنی ہے یہ نام پورے کرنے ہیں بہت آس میں نے اب میں ریلیکس ہوگی میں نے پورا کرتے ہیں نہیں شب قدر ہے سوچنے کی راعت فکر کرنے کی راعت کہ یہ سوچو پورے سال تم نے کیا کمایا اور کیا کھویا اور یہ دعا کرو شب قدر میں کہ خدا تجھے آج کیا عطا کرے جو پچھلے سال میرے پاس نہیں تھا آج لوگے تھے مولانا اولاد مل جائے مال مل جائے رزق مل جائے بچوں سے دور ہوں ان کی قربت مل جائے لیکن مولانا فرماتے سب سے بڑی دعا اگر بندہ ان راتوں میں کر سکتا ہے وہ دعا دعا آقبت بخیر ہے کہ خدا آج تو علی والا ہوں لیکن جب روح ملن سے نکلے اس دل بھی علی والا ہو کر دنیا سے چلا جائے آقبت بخیری بہت بڑی دعا ہے کئی ایسے لوگ جن کی ابتدہ اچھی تھی لیکن انتہا بری تھی کئی ایسے لوگ تھے جن کی ابتدہ بری تھی پر انتہا اچھی جنابِ غر ابتدہ بری ہے لیکن انتہا اچھی ہے آپ کیا سمجھتے جنابِ غر کے سوچنے میں اور جنابِ غر کی شہادت تک کتنے گھنٹے ہوں علماء فرمات دو تین گھنٹے سے زیادہ یہ وقت نہیں تھا جنابِ غر یعنی جہنم سے نکل کر کہاں چلے گئے جن دن چلے گئے یہ چند لمحوں کی فکر ہوتی جو انسان کو یہاں سے وہاں تک لے کر چلی جاتی ہے تو انسان سوچا کرو فکر دیا کرو اپنے بچوں کو سوچنے پر مجبور کیا کرو خودہ کے وجود پر سوچا کرو اہلُبیت کی عطالت پر سوچا کرو جب تک سوچو کے نہیں تمہارے عقیدے مضبوط نہیں ہوں گے اور جب تک عقیدے مضبوط نہیں ہوں گے تمہارا عمل بھی کبھی مضبوط نہیں ہوگا حسن بات پڑے محمد وآل محمد دین کبھی بھی کیونکہ جن کنٹریز میں آپ رہتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کچھ کیسے مسائل کو پرچ کروں تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی جواب دے سکیں اکثر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دین جو ہے وہ آزادی کا دشمن ہے فریڈم کا دشمن ہے دین میں آزادی نہیں ہے ہر چیز سے دین روکتا ہے انسان کو روکتا ہے تو ان کے جوابات آپ کو آنے چاہیے ہیں دیکھئے دین میں کھانے پینے کا دشمن ہے دین نشہوت کا دشمن ہے دین میں انسان کی غزق کا دشمن ہے دین آپ کے لئے باؤنٹریز بناتا ہے خدا کبھی نہیں کہتا کہ شادی نہیں کرو جسم کی ضرورت ہے انسان کو شادی کرو خدا کبھی نہیں کہتا کھانا نہیں کھاؤ کھانا جی جب اس نے جسم دیا تو اس کی ضرورتوں کو وہ کیسے روکے گا میرا قصور تو نہیں مجھے بوک لگتی ہے تم نے مجھے ضرورت دی تب ہی مجھے بوک لگتی ہے میرا قصور تو نہیں کہ انسان کے وجود میں شہوت ہے اللہ نے ضرورت دی تب ہی انسان کے وجود میں شہوت ہے لیکن دو فکریں ہیں اللہ نے اگر شہوت دی تو کس لیے دی اللہ نے اگر بوک دی تو کس لیے دی بوک انسان کی اگر بوک نہ ہوتی آپ کے بوڈی گروب نہ کرتی یہ بوڈی بڑھتی نہ اگر بھوک نہ ہوتی انسان طاقتور نہ ہوتا اگر کھانا اسپلیٹ بنے جاتا آپ کماتے کیسے آپ چلتے کیسے آپ کو انرشی کیسے گھنٹی تو وہ اور مذہب تھا جو مسیحیت اور کرسنیٹی کا مذہب تھا جس میں شادی پر مولویوں پر بابندی بودھزم میں چلے جائیں ان کی ہیں شادیوں پر بابندی لیکن اسلام ایک ایسی سطر وسط کا نام تھا جہاں پہ نے افراد زانت افراد اسلام کہتا ہے شادی بھی کرو کھاؤ بھی پیو بھی کاروبار بھی کرو گھر بھی بناو سب کچھ کرو لیکن اسلام انسان کی کچھ پانگریز بناتا ہے کیونکہ میں نے تجھے انسان بنایا ذرا خیوان کو دیکھا کرو پکری کو اگر میں نے اس کے وجود میں رکھا تو وہ سب سے کھانی ہے تو پکری گوشن کرائے گی وہ کبھی اپنی فطرت سے ہٹ دی رہی ہے اے انسان میں نے تجھے دو فطرتیں فطرتِ الہی سے بھی تجھے نواز آ فطرتِ حیوانی سے بھی تجھے نواز آ اب یہ مجھے کون بتائے گا کہ مجھے اس فطرت کو ہینڈل کیسے کرنا ہے تو فرماتے ہیں یہ وحی کا علم ہے وحی پروردگار کا علم ہے جو تجھے سکھاتا ہے اللہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کھانا نہ کھاؤ اللہ یہ تمہین سکھاتا ہے کہ تیرے کھانے کھانے میں اور حیوان کے کھانے کھانے میں فرق ہونا چاہیے کیسے؟ حیوان کو جب جہاں بوخ لگتی ہے مو مار کے پانا کھاتا ہے حیوان کو جب جہاں شہوت کی طلب ہوتی ہے وہ شہوت کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے انسان میں نے تجھے ایک طاقت دی جس کا نام ہے عقل کیونکہ حیوان کے پاس عقل نہیں ہے وہ اپنی شہوت میں بیلنس نہیں بناتا کیونکہ حیوان میں عقل نہیں ہے وہ اپنے کھانے پینے میں بیلنس نہیں بناتا لیکن میں نے کیونکہ تجھے عقل سے نماتا ہے وہ حیوان نہیں ہے حیوان کو جب بھی بوخ لگتی ہے اپنے مالک کی زمین کے چارہ کھا رہی ہوں یا کسی غیر کا چارہ کھا رہی ہوں میں مسجد کا چارہ کھا رہی ہوں یا کسی یہودی کی زمین سے کھا رہی ہوں کیونکہ اسے بھوک لگتی ہے ایک نئے انسان میں نے تجھے انسان بنایا عقل دی تو دیکھ کے کہا کھانے سے منا نہیں کرتا دیکھ کے کھایا کھا thats کے اپنا کھا رہا ہائے یا حق زہرہ کو کھا رہا ہائے جب یہ تمیز انسان کے وجود سے خاتم ہو جاتی ہے تب وہ منزلتِ حیوان پر آ جاتا ہے کہ اُڑوائِقَ الْعَنَام بَلْهُمْ اَغَلْ یہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بتر ہے کیونکہ حیوان کے پاس آقل نہیں تھی تب ہی اس نے غیر کی زمین سے جا کر کھانا کھا لیا غیر کی زمین کا جا کر چارہ چبا لیا لیکن تُو انسان ہے تُو دیکھ کے کھایا کر اپنا مال کھا رہا ہے یا حرام کا مال کھا رہا ہے جس پلیٹ میں تُو کھا رہا ہے کہ مال حلال ہے یا مال حرام ہے تو اللہ کھانے سے منع نہیں کرتا اللہ تجھے کبھی سکھاتا ہے کہ دیکھ کے کھا حلال ہے یا حرام ہے اللہ شہوت سے منع نہیں کرتا شہوت پورا کرنا تمہارے وجود کا حق ہے لیکن اللہ کے تحیوان کی طرح نہیں اسے جہاں شہوت پوری کرنی ہے وہ شہوت پوری کر دیتا ہے لیکن انسان میں نے تجھے عقل سے رمادہ ہے تیرے وجود میں خیرت اور حیاء کو رکھا ہے جب نگاہوں کو ملن کر تو یہ دیکھ اور سوچ کرے گا اگر اپنے کو دیکھ رہا آئے یا غیر کو دیکھ رہا آئے پھر علی کی غیرت پرے وجود میں آنی چاہیے تو اسلام مانگریز کو کریئٹ کرتا ہے اسلام کسی چیز سے روکتا نہیں ہے اسلام تجھے یہ بتاتا ہے کہ تجھے کس کا کھانا ہے تجھے یہ تمیز سکھاتا ہے کہ تجھے حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ علی کا چاہنے والا وہ ہے جس کے وجود میں کیا ہوتی ہے غیرت ہوتی ہے علی کا چاہنے والا وہ ہے اپنی فطرت کو پہچانتا ہے چند علامتیں مولا بتاتے ہیں امام فرماتے ہیں مرد اپنی فطرت کو پہچانے عورت اپنی فطرت کو پہچانے کہ اللہ نے عورت کا زیور حیاء بنایا مرد کا زیور غیرت بنایا اب بڑا اشہور ہوتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ عورت کی فیور میں ہے کہ وہ ڈرگو مرد کی فیور میں ہے کہ وہ شجاہ ہوگا ڈرپوک مرد کسی کو اچھا لگتا ہے وہ بھاگ گئے تھے آپ کو تب ہی تو اچھا نہیں لگتا ہے مولا لائر سے یعنی مرد کی شان ہے وہ قرار اور غیر فرار اور جو بھاگ جائے وہ کبھی بھی کسی کو اچھا مرد کی فطرتیں یہ مرد کا کمال ہے لیکن ہم فرماتے ہیں عورت کا کمال یہ ہے کہ عورت ڈرپوک کوئی خاتم بہادر بنے اس کے نقصان میں بہادر بنے گی یعنی رات کو چور گھر میں آ جائے یہاں سننا ہے بڑے مسائل ہے اور عورت میاں کو کہ تم بیٹھ جاؤں میں لڑنے جائے کیونکہ تمہاری جو بناوٹ ہے وہ الگ ہے مرد کی جو بناوٹ ہے وہ الگ ہے تمہارے اندر وہ کیپیسیٹی ہے جو تمہاری بناوٹ کے حساب سے مرد کے اندر وہ کیپیسیٹی ہے جو اس کی بناوٹ کے حساب سے تو فرمائے عورت اگر بزدل ہو یہ اس کا کمال ہے اندر انہوں نے اس کے اندر بزدلی رکھی ہے بعض شوہر اپنی دیویوں کو مٹ آٹا کریں کوئی دیوی کوکروچ سے درتی ہے اس کے وجود میں درنا ہے اس کے وجود میں وہ چوہوں سے درے گی چیزوں سے در اس کے وجود میں مرد کے لیے عائب ہے وہ چیزوں سے درے گی عورت کے لیے عائب نہیں کیونکہ وہ درے گی تو خود کو بچائے گی اگر وہ پہادر ہوگی رات کمارہ بجھے روک میں نہیں کر جائے مخصان ہوگا نا عورت کا یا فائدہ ہوگا تو اس کا وجود ایسا ہے مرد اس پر حملہ کرتا ہے یعنی یہ بالکل ایسے آپ کوش کو شیر کے سامنے شیر تو کھائے گا نا کوش کو ایک قیمتی چیز کو سونے کو پیسے کو آپ روٹ عورت امام فرماتے اللہ نے قیمتی طریقی عورت بنائی ہے اس کے پائدے میں آئے امام سیدہ سے پوچھے کہ بیوی وہ کون سا مقام ہے جب عورت خدا کے سب سے زیادہ خرید ہوئی ہے بھی فرماتے ہیں جب وہ اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہوتی ہے جب وہ اپنے وازد کے یا کن جرحان ہے جب گھر کے گونے میں ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتا ہے یہ جتنے واقعات کیوں ہوتے ہیں ملک میں ریک کیسے کیوں آتے ہیں کیونکہ جب عورت بہادر بن کے باہر نکلتی ہے ظاہر وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی مرد کے دسبت وہ کیا ہے کمزور ہے لیکن مرد کے لئے کیا ہونا چاہیے مرد بہادر ہونا چاہیے دوسرا امام فرماتے ہیں یہ اپنی کیسے ہونے چاہیے یہ زندگی جب تک ہم اپنے گھروں کو اہل ویعت کے فرامین کی خوشبو سے مالا مال نہیں کریں گے یہ بچہ کبھی بھی سلمان فارسی کی طرح نہیں پاس رکھتے ہیں امام فرماتے ہیں جب مرد گھر گا ہے یہ اخلاق ہونا چاہیے یہ اخلاق کیا ہے میں صرف میرا مصحب میرا دین یہ ہو کہ میں شب قدر مناؤں نماز پڑھوں روزہ رکھوں رفتاری پہ چلا جاؤں لیکن میرے گھر میں کردار ایسا ہو میں کہتا ہوں والد اگر گھر آئے تو بچوں کو ڈرنا نہیں جائے والد سے محبت ہونا جس طرح حسن حسین مولا علی کا انتظار کرتے تھے اس طرح آپ کے بچے بھی اپنے والد کا کیا کرنے چاہیے انتظار کرنے چاہیے مام فرماتے ہیں اے مرد تم گھر جاؤ تو تمہارا اخلاق تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے کمولا کیسا ہونا چاہیے امام ایک مثال دیں امام اے کا جب بارش ہوتی ہے تمہارے چپل کے تلووں کے نیچے جب مٹی لگ جاتی ہے کیا وہ گندی چپل گھر لے کر جاتے ہو کمولا نہیں کم مرد کا کردار ایسا ہونا چاہیے کمولا میں سمجھا نہیں کہ جب معاشرے کی تقودوں سے کبھی ٹریفک کے ہاتھ سے کبھی بزنس میں لڑائی ہو گئی کبھی دوست سے لڑائی ہو گئی اب جب یہ گھر جاتا ہے مولا فرماتے ہیں جتنی باہر کا کیچڑھ آئے وہ دروازے پہ چھوڑ کے جائے اور گھر صاف سفرہ کو کر جائے ساتھ سے کپڑے میں دور آدمی ذہن کو خالی کر کے گھر میں ناکل ہو جائے یہ نہیں کہ باہر کا ٹینشن اپنے بچوں پہ اتارے باہر کا ٹینشن جو یہ بچوں پہ اتارے مولا بیوی کیسی ہونی چاہیے بہترین پہ ساتھ مولا فرماتے ہیں بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے مولا فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا کبھی رود نہیں ہوتا ہے بعض مونیاں آپ نے دیکھیں رود ہوتے ہیں آدمی دیکھ کے ایک تھوڑا مایوس ہو جاتا ہے فرماتے علی والے کے چہرے پہ ہمیشہ مسکرات ہوتی ہے پوزیٹیو انرجی چہرے پہ مسکرات ہوتی ہے مسکرانے سے آپ کے گھر سے کیا جاتا ہے اگر چار بندوں کا دل خوش ہو جاتا ہے شمر جیسا چہرہ علی والے کے کبھی ہمیشہ چہرے پہ کیا ہوتی ہے مسکرات ہوتی ہے فرماتے بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے جب شوہر گھر جائے تو بیوی مسکرات اس کا استقبال کرے تاکہ باہر کی تھکاوت بیوی کے چہرے کو دیکھ کے دور ہو جائے اب ایک واقعہ یاد آرہے کو بتا دوں آپ کو سلوات بڑے محمد والے اب ہمارے جو مولانا حضرات کمچہ ہمارا سیدی ہے سبات بڑے محمد والے اب مول بھی وہ خوش رہتا ہے جو مجلسیں پڑے یا مدرس ہو یا تاویز نہیں اس کے باہر جو کیٹکری والے مارے مولانا یہ بھوٹ بڑنا ہے معاشرہ ہمارا ایسا ہے اور عقیدتی کی معاشرے میں اکثر مولانا کہتے ہیں مولانا کہیں بھی جاتے ہیں تو بہران آتا ہے محمد والے صاحب تاویز چاہیے یعنی یہ لوگ سمجھنے پتا نہیں کہ کم اور نجف میں مولانا حضرات تاویز ہی پڑھنے جاتیں بہت کچھ پڑھنے نہیں جاتیں اور کیونکہ ہمیں خود کو صدارنا ہے نہیں ہم شورٹ کٹس کے پیچھے یعنی ایک رات میں یہ خاتم چاہتی ہے شوہر مجھ سے محبت کرتے لگے اور شوہر جاتا ہے ایک رات میں کوئی مجھے مل جائے یعنی ہم اتنے شورٹ کٹس کے پیچھے ہیں لَجِسَلْ اِنسَانِ اللَّهَ مَا سَعَا محنت نہیں کرو گے مولانا بزنس میں کوئی تاویز بتاتی تاویز سے جب تک محنت نہیں کرو گے محبتیں تاویزوں سے نہیں آتی جب تک آپ کا سسٹم خراب ہوگا ایک سمپل سی بات ہے اگر ایک تار اور دوسری تار خراب ہو جائے آپ پر لائٹ نہیں جاتی جب تک سسٹم آپ کا سائنس جب تک صحیح نہ ہو جب تک آپ ایک کمرے کا چھوٹا کا بلپ بھی نہیں جڑا سکتے آپ کا موبائل کا پاسوارڈ اگر صحیح نہ لگے موبائل اوپن نہیں ہوتا تو زندگی کے مسائل کیسے حل ہو سکتے جب تک زندگی ایسے نہ گزاری جائے جیسے علی ابن ابی طالب نے گزاری جائے ان کے گھر کا ماں ہو دیکھئے بھائی کی بھائی سے محبت جناب اپاس کی مثال بہن کی بھائی سے محبت جناب زینب کی مثال ہے بیٹے کی بھائی سے محبت جناب اریکپر کی مثال ہے دوست کی دوست سے مثال جناب حبیب ابن مباہب کی مثال ہے اذنی مثال ہے کیا کیا تھا انہوں نے جب تک ہم وہ اخلاق وہ رفتار تک ہماری زندگیوں برکات نہیں آئے گی اب ہمارے مولانا دوست ہیں مشہد بھی خاتون دخون کے مولانا آپ فلا مولانا کو جانتے ہیں ان کی تعویزوں پر آخر ہوتا ہے اب ہم داہرے کسی ایک آنوار بھی خراب تو نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا تھا وہ تو بتائیے کیونکہ ہم موٹیویشنلی مسائل کو حل کرتے ہیں بعض مولانا تعویز کے درگے سے حل کرتے ہیں کہا مسئلہ ہی تھا مولانا شوہر مولانا اتنی اہمیت نہیں رہتا تھا محبت نہیں کرتا تھا اچھا وہ نے آپ کو کیا دیا کہ مولانا ایران سے انہوں نے میرے لگے چینی بھی کوئی حاف کے چینی بھی اور مجھے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کو کیا پسند ہے تو اس میں بلا کہ اس کو بلا آپ نے کتنے دیا مولانا یہ نے 500 پاؤنڈ دیا مجھے آدھا کلو چینی مولانا کتنا اشار ہے پانچ سو پاؤنڈ اس نے آدھے کے لئے چینی بھی اس خاتون سے خواتین کا ایشو ہے کہ خواتین کے جذبات زیادہ ہوتا ان کی خطرت ایسے عقیدے ان کے کمزور ہوتے ہیں تب ہی فرمائے کہ خاتون دھر میں رہے اس کے اوپر مرد وہاں کے لئے کیونکہ اگر یہ خاتون سرحدوں سے پاک لیتی تو یہ خود اپنی ایک شریعت بنا دیتی ہے خود اپنا مذہب بنا دیتی ہے جنگہ جمل آپ کے سامنے تھوڑی سی آلالی میں دیتی ہے اپنا مذہب اپنی شریعت بنا دیتی ہے اور خواتین کے آپ ایسی کئی چیزیں دیکھیں گے کئی ایسے واقعات دیکھیں گے مہورا میں مختلف رسمیں جو بنا دیتی ہے اور واقعہ اس میں پابند بھی ہوتی ہے اس لیے فرمائے اگر خاتون کی صحیح تربیت ہو تو خاتون سے اچھی مربی اپنے بچوں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی یہ ایک وقت میں این کام کرنا اللہ نے اس کے اندر کوالیٹی ہے آپ کھانا بنائیں گے تو بچہ تو نہیں کروا سکتی ہے فون پہ بات کریں گے تو کھانا جل جائے گا تو مرد اتنا فوکس نہیں ہوتا تبھی داعش نے اپنی جو سنائپر سب سے زیادہ انہیں خواتین ہیں کیونکہ خواتین فوکس ہوتی ہے خاتون سے مختلف کام بھی لیتے تھے یہ پہترین ان کے لیے تھا کیونکہ پہترین سنائپر ان کی خواتین کیونکہ فوکس ہوتی ہے اس کا ہاتھ اتنا نہیں لڑاستا تو اللہ نے جو ان کوالیٹیز کو انسان سٹیڈی کرے کہ یہ خاتون خود سمجھیں مجھے کس لیے بنایا گیا ہے مرد یہ سمجھیں مجھے کس لیے مرد بچے کی تربیت نہیں کر سکتا جتنی خاتون صبح سے شام پہ کام یہ لگا ہوتا ہے گھر میں آکر پھر بچے کی تربیت کرے اس لیے خاتون کی ایک یوٹی رکھی ہے کیا کرے اپنے بچوں کی تربیت کرے مرد اس نرد پر نفقہ واجن کے ان distancer� کی اپنے بچوں کو بھی سپورٹ کرے اس خاتون کو بھی سپورٹ کرے تو اب نے کہا مولانا نے 500 میں نے کہا اشو کیا تو چاہ میں نے کہا یقینا مولانا نے پوچھا ہوگا آپ سے آپ کے شوہر کو کیا پسند دیں میں کہا ہاں پوچھا تھا اچھا پھر آپ کیا شوہر آپ کے شوہر کو پسند دیں کہا مولانا میرے شوہر کو چائے پسند دیں میں نے کہا پھر یقینا آپ کے شوہر کی آنے سے پہلے مولانا نے کہا تھا کہ کم از کم دن میں دو تین مرتبہ اسے چائے بھی دیتا ہے کہ تو مولانا اب آفٹر دو اور فری ویکس میرے شوہر کا اخلاق من سے بہت اچھا ہو گیا میں نے کہا اللہ کی بندی پھر چینی ختم ہو گئی پھر کیا کرو گیا کہ مولانا اگین پائپ انجیٹ پاؤن بھیجوں گی دین اگین وہ میرے پاس چینی بھیجیں گی میں نے کہا تم اس کو چھوڑ دو میں نے کہا کہ میرے بات کا جواب بتا تمہارے شوہر کو چائے پسند دے کام سے آتے کام مولانا پسند دے کہ اس مولانا کی کہنے سے پہلے تم اسے تائم پہ چائے دیتے کہ نہیں مولانا تیار پانچ بار بولتا تھا چائے دو چائے دو تو غصہ ہو جاتا تھا تمہیں پتا بھی میرے سر میں در دے تم تائم پہ چائے نہیں دیتے میں نے کہا آپ کب وہ کہتا ہی نہیں ہے پہلے سے چائے ریڈیو دیتے تو میں نے کہا وہ خوشی اس لیے ہے کیونکہ وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کچھنی نیک کیسے بن لے یہ تائم پہ مجھے چائے کیسے دے رہے اگر تم پہلے سے اپنے اخلاق کو ایسے بنا دی تو نجیمی کی ضرورت پڑھتی نہ کسی مولانا کی ضرورت پڑھتی سلوات پڑھے محمد وعا دے ہم نے بچے کو اسٹڈی کیا جوان بچے کو اسٹڈی کیا نہ اپنے یم بچے کو اسٹڈی کیا کہ چھوٹا بچہ ہے سات سال تک بچے کے ساتھ اب کسا کردار ہونا چاہیے سات سال کے بعد چودہ سال تک یہ تمہارا نوکر ہے چودہ سال سے انہی سال تک یہ تمہارا وزیر ہے اب بچہ چودہ فورٹین ففٹین کا ہو جاتا ہے ہم اس کو ڈانٹیں چار دوپتوں کے سامنے سے بیزت کرتے ہیں مردانہ میں اسے سودار رہا ہوں معصول فرماتے ہیں نہیں یہ تمہارا وزیر ہے آفٹر فورٹین یہ وزیر ہے اسے رسپیکٹ دیا کرو کیونکہ آفٹر فورٹین اس میں سیلس رسپیکٹ بہت آ جاتی ہے چار لوگوں بھی سامنے سے ڈاٹ ہو گئے کہتے ہیں میرے بابا نے میری عزت نہیں آگا ہے کھراتی کہتے ہیں میری چھوٹی بچی کہتے ہیں میں گھر سے نکلا تو بچی نے کہ بابا میرے گی بسکٹ لانا کھراتی فرماتے ہیں میں گیا رات کو دیر سے آیا پھول گئے بابا جہن سے نکل گئے جیسے گھر گیا بچی کو یاد بچے یہ چیزیں نہیں بھولتے کبھی کبھی ہم لارے لپے دیتے ہیں بچے چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ بابا جھوٹ فال رہا ہے جب ہمارا کردار بچوں کے ساتھ وہ پھر کہتے ہیں مہنے بچے خراب ہو گئے بچہ نہیں سنتا بیٹا نہیں سنتا کوئی حدیثیں کے ساتھ آئیے کوئی دعا بات میرے بندے خدا دعاوں سے نہیں ہوتا جب تک بچپن سے تو میں اسی فریننگ نہیں کروڑ ہم ایک انگوٹھی لینے اشیو ہمارے ممبر کا ہمارے مسئل کا یہ ہے کیونکہ کئی مرتبہ ممبر سے تو ہم 20 پرسن میکسیمم کو ہوں گا 5 پرسن ہم اشیوز کو ڈسکس کر سکتے ہیں کچھ اشیوز ہیں جو پرسنوں کو پرسن قرآن میں کچھ آئیت ہیں یا ایوہن لزینہ یا ایوہن ناز اجتماعی پھر کہیں پر یا ابنائی یا جنابیل اکمار اپنے بیٹے سے 1 to 1 پرسن اس میں مسائل سے زیادہ حلوز تھے ہمارے ہیں نہیں آپ ایک سونے کی امبود ہی لے لے جانتے ہیں کتنا چیک کرتے ہیں اس لیے لگلیے اس لکان کو دکھاؤ وینیو کیا ہے اس کی چھوٹی سی رنگ ہو 200 ڈالر کی ویلی ہوگی 300 ڈالر کی ویلی ہوگی اس نے ہم اتنا سوچتے ہیں کاری لیتے ہیں دس لگا پہ دکھانے رنگ ہے ایکسیڈنٹ ہے نہیں یہ کیا ہے دیکھیں ہمارے لوگ شادی کرتے ہیں کبھی سوچتے ہیں اس خادون کیوں ساٹھ سال اس مرد کے ساتھ گزانا ہے اس کو ساٹھ سا گزانا ہے جس کے ساتھ نسل گڑانا ہے اس پہ ہم قطع نہیں مولانا می نے پسند کر لی مولانا انگیجمنٹ ہو گئی یہاں یہ اچھا ہے لیکن تم نے سوچا اس کے کردار کو دیکھا محصول کے فرمان کو پڑھا اس کی ماں کو دیکھا جس نے اس خادون کی تربیت کی اس جوان کو دیکھا کہ اس کے والد میں اس کی تربیت کیسے کی ہے پھر کہتے ہیں مولانا نسلیں کیسے بگڑتی ہیں ماں فرما جنابِ امامِ حسنِ عسکری یا اماموں کی آپ شادیاں دیکھیں زباہ پڑھیں زندہ مصال ہے جنابِ امو المنین کی مولانی رشتہ بھیجتے ہیں شرائط دیکھئے دیکھئے اپناس اگر اپناس بنا تو یہ امو المنین کی گوت کا اثر رہے اللہ علیہ وسلم آجی بگشان میں بعضِ امران سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وقت بہت ہو گیا اب آگ سے بعد نکم رہی ہے لیکن یہاں گا تاریخ کے پڑے غالباں جنگِ صفین ہیں مولانی اپنے بیٹے منابِ محمد محنفیہ کو بیشتے ہیں میدان میں جانے ہیں لڑتے ہیں لیکن جب حملہ کرتے ہیں کچھوں گے تنہیں تنہیں پھر واپس آتے ہیں مولانی شہد کبانی فرماتے ہیں میرے لاد علی کا بیٹا ہے واپس کیوں آتا ہے حملہ کرتے ہیں پھر جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں لیکن حملہ اتنا شدید تھا پھر وہ واپس آتے ہیں پھر وہاں فرماتے ہیں تو علی کا بیٹا ہے جاں حملہ کرتے ہیں پھر جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں تیسری مرتبہ واپس آتے ہیں جنبی بن عباس فرماتے ہیں علی کو اتنا جلال تھا ایک مرتبہ خود بھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور جا کر حملہ کرتے ہیں حملہ کرنے کے بعد اس پوری صفاؤں کو چیرتے آئیں چیتنے کے بعد نہیں واپس آتے آئیں فرما علی نے اتنی تلوار چلائی کہ مولا کی تلوار چیڑی ہو گئی اور جب واپس آئے تو گھنوں پر بیٹھمی تلوار کو سیدھا کیا محمد علیفیہ کو کہا کہ تیرا باپ تو نہیں گرتا یقینا یہ تمہاری امام کے دودھ کا اثر ہے امام آئے لیکن فرماتی یہ کہیں کہیں مار کا اثر ہے کہ تُو واپس آئے علی تو بحاظر ہے علی کسی میدان سے ہر چیز کا اثر ہوتا جہاں سے شادی کرتے ہیں ایک چھوٹی سی رنگ آئے ہم اس پر بھی سوچتے ہیں لیکن یہ انسان شادی کرنے جاتا ہے اس پر نہیں سوچتا تو میرے عزیز جب تک سوچ ہوگے نہیں آئے خراتی فرماتے ہیں بیٹی نے کہا بسکٹ لاؤا کاراک گھر آئے بھول گیا بسکٹ لائے کہ بیٹی دو ہی دو ہی آئی تو بابا بسکٹ ہوں پانچ چھ سال ہی ہے بچی ہے میں نے کہا اب پیار کرتے ہیں تو بسکٹ پیار کرتے ہیں تو بسکٹ کرانے فرماتے ہیں میں نے اس دن سمجھ رہا ہم جاتے ہیں حرم مولا علی میں وسکٹ میں آپ سے بڑی محبت کرتا امام الرضا کے مولا امام الرضا میں آپ سے امام تو پوچھے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو نماز کا ہے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو ہر چیز کا تقاضہ ہے یہ نہیں کہ میں امام الرضا آپ سے محبت کرتے ہو تمہاری نماز کا ہے تمہارا روزہ کا ہے اے جوان جانکیں میرے دیدار کے لیے تھی تم نے ان آنکھوں کو کہاں استعمال کیا تم نے اپنے قدموں کو کہاں استعمال کیا تو فرمائے جب تک اتباع حضوائیت نہیں ہے تب تک محبت کے دعوے فضول ہیں سلوات پڑے محمد وآلہ محمد محمد وآلہ محمد وآلہ محمد محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد جب کل کیوں گے دعا ہے اور مجلس حضبا نہیں ہوگی دعا ہے کمیر انشاءاللہ جس میں مزہیں پڑے جائیں برسو انشاءاللہ اس ٹوپکو ہم کمکلیٹ کریں فرمائے یہ مذہب اب تک پہنچا اس کے لئے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ایک بڑا شخص ہے ہر سال امام حسین کی مجلس کروایا تھا کہ تا ایک دن پکر اور فاقہ آیا اور سوپرواتینا مصیبتوں میں بردے کا نکھار پتا چلتا ہے آپ کے پاس گھر بھی ہے دولت بھی ہے بچے دن سب کجھے اب یہ نہیں کرنا بڑا سا ہے یعنی ایک سیدھے روڈ پہ کسی کو گھاڑی دو ٹرائیڑ پہی ہوگی لیکن جب موڑوں پہ کسی کو دیتے ہو وہاں پتا چلتا ٹرائیڑ پہی ہے مصیبتوں میں پتا چلتا یہ مومینیں جب نہیں ہیں قرآن کہتا ہے جب میں اللہ کہتا ہے جب سے نعمتیں دیتا ہوں تو کہتاں ربی اکرام نہیں میرے رب نے میرے اکرام کیا احطرام کیا لیکن جب مصیبت میں ڈالتا ہوں کہتاں ربی اہان نہیں میرے رب نے بری بری یہانت کی ہے کئی لوگہ اس نے جب خدا چھنٹا ہے نا بلنہ سے دور ہو جاتے ہیں بلنہ سے دور ہو جاتے ہیں کہ میں اگر علیہ کا ماننے والوں میرے پاس سے سب کچھ مراتے ہیں میں نہیں پھر کربلہ کو کیا کہو گا یہ تو یزید کی سوچ تھی کہ کہا کہ زینب الیارب اللہ خدا نے تم لوگوں کو رسول کیا بی بی فرماتی زینب نے حسن قلاوہ کچھ نہیں دیکھا یہ تھا حسن یہ طاقت پر بردار اے حالات یہ بوڑا کہتا ہے تنگ دستی آگئے اتنی تنگ دستی کہ مجلس کروانے کی صلاحیت نہیں تھا بیوی کے پاس آیا زوجہ کو کہا کہ کوئی زیور کوئی کنگن سونے کا ہے جس سے بیٹسین اور امام حسین کی مجلس کروا ہے عاشق ہے خسن بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں اتنے فاقع آگئے ہم نے سب کچھ بیچ ڈالا تو سوچنے کیا بیوی کو کہا ایک آستا ہے اگر تُو راضی ہو جائے تو زوجہ نے کہا کہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے میں حسین کی مجلس کے لئے راضی نہیں ہے کہ اگر تُو راضی ہو جائے میں اس کو بیچ کیا ہوں اس سے جو رقم ملے ہم حسین کی مجلس کروائے کہ چند نموں کے لئے اس کی بیوی جب ہو گئے آنکھیں ہنسوں سے بھر آئیں کہ میں نے تو پوچھا ہے تو رو کیوں رہی ہے اگر کہو گی نہیں تو میں نہیں گئے جاؤ مجلس ہی تو ہے بیوی نے کہا اس لئے نہیں رو رہی ہے کہ کیوں رو رہی ہو کہا رو اس لئے رہی ہونا کہ جب سجادہ زینب کے مسائب سنتی تھی جب علی اکبر کے مسائب آتے تھی تو میں کہتی تھی کہ بیوی اگر کرولہ میں ہوتی امنا بیٹا آپ پہ قربان کرتے ہیں کہتی تھی آج جب کرنے کی باری آئی ہے تو مشکل لگ رہا ہے کہ لے جا میرے بیٹے کو میں تجھو روکتی نہیں دن برداشتہ ہوا یہ اپنے بیٹے کو اٹھایا کہتے ہیں بردہ فروشوں کی بازار میں آئے اب بردہ فروشوں کی بازار کے نظام یہ تھا جو چتنا موٹا تگڑا تھا اس کی قیمت جاتا لیا پترہ سال کا نوجوان دبلہ شاہ اس نے جو قیمت سوچی تھی جس سے دس مجلسیں ہو جائیں امام کشرہ ہو جائے دسر و نیاز ہو جائے اتنی قیمت لگنے گئی تھی یہاں تک کہ شام ہونے کو لگی لوگ جانے لگتے ہیں مائی اوسوہ دل میں کہنے لگا مولا مجھے جو کرنا تھا میں نے دلیا مولا ایک بیٹا تھا وہ بھی تو آپ سرام قربان کرنے آئے تو اتنے میں دور سے دیکھا ایک عرب پوش لباس میں گھوڑے سوار آ رکھا چہرے پہ نکاب لگا ہوا کہ جو قیمت میں نے سوچی تھی اس سے زیادہ اس نے قیمت مجھے رضا دی اور میرے بیٹے کو لیا اور چلتے گیا گھر آیا فرقی ازا بچھایا مجلس پر موپے کہ تین دن گزندے ایک رات تھی کہ میری سو رہا تھا تو میرے بیوی کے رونے کی آواز میں جان کو لی کہ کیوں رو رہی کہ بیٹے کی یاد آ رہی کہ ہم نے حزین کی رامہ دیا کہ نینی میں اس لیے نہیں پچھتا لی کہ بیٹا کیوں بھی آئی بیٹا ہے سوچ رہیوں مالک کیسا ہوگا آج رات بیٹے نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کس بستر پہ سویا ہوگا اب جب ماں نے بولنا شروع کیا یہ باپ تھا یہ بھی رونے لگا کچھ نے میں گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی فوراں اٹھا گھر کا دروازہ کھول اور جیسے کھولا تو جوان بیٹا دروازے پہ کھڑا ہوئی دوڑا دوڑا آیا اور باپ کے سینے سے لپٹ گیا اب یہاں دیکھو جو عمل والا شیعہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس نے فوراں بیٹے سے محبت ہے جس کے لیے ہو رہا تھا لیکن فوراں بیٹے کو سینے سے دور کیا کہ خبردار بیلال یہی پر رکھ جا کیوں بابا کہ میں نے تجھے حسین کی راہ میں بیچا تھا میں نے حلال کی کمائی سے حسین کی مجلس کروائی ہے کہیں تو اپنے مالک کو چھوڑ کے بھاگ کے تو نہیں آیا یہ پیسہ حرام کا ہو جائے کہ بابا میں بھی جانتا ہوں آپ نے حسین کی خاطر بیچا تھا میں کیوں باب ہوں گا کہا پھر کہاں پہ کیا کر رہے ہو اپنے مالک کو چھوڑ کے کیوں آئے ہو کہ بابا آپ کو یاد ہے عرب پوشت تھا کہاں بابا جب گھر لے گئے پہلے دن مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کر رہا مجھے بہترین بس کر دیا مجھے بہترین کھانا دیا یہ لگا کہ آپ میں خدمت ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کی خدمت کرتا تھا کہ بابا وہ مجھ سے میری زبان رواد کرتا تھا آج ہی کی رات مجھے امہ کی یاد آئی آپ کی یاد ہی میں رو رہا تھا جیسے میرے رونے کی آواز سنی میرے سرانے پہ آ کر بیٹھ گیا پہ کہنے لگا میرے لال بھو رہے ہو میں نے کہا بابا کی یاد آئی ہے تو رو کر کہنے لگا آپ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے جوان بیٹے کی آر کیا ہو ہی نے تاجم سے کہا آپ جب سے آیا ہوں آپ کوئی کام بھی لے رہے ہیں آپ کھانا دے رہے ہیں میری خدمت کر رہے ہیں اور آپ تو عرب کوش ہیں لباس عربی ہے عرب لگ رہے ہیں مجھ سے میری زبان میں کیسے بات کر رہے ہیں کام ہو آئے ہیں جو کائنات کی ہر زبان میں بات کر رہے ہیں کھڑا ہو جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا چلا جا اپنے باپ کے پاس کہ جب والد پوچھے کہ تجھے آزاد کس میں کیا تو جواب کیا دوں گا کہ جب آپ پوچھے تو اسے کہنا جس حسین کی مجلس کروانا ہے اسی حسین نے تجھے آزاد کر دی واللہ جب خود کو بیچ دونا حسین کی راہ میں تو تیرے خریرار حلوائد بن جاتے ہیں لیکن جب ان آنکھوں کو اپنی ملکیت سمجھو اس زبان کو اپنی ملکیت سمجھو ان آنکھوں کو اپنی ملکیت سمجھو پھر ان پہ تمہاری مرضی چلتی ہے لیکن جب حسین کی ملکیت میں آج آئے پھر آنکھیں کبھی کناہ نہیں کرتیں پھر زبان کبھی کناہ نہیں کرتیں پھر جب انسان دعا خمیل پڑھے کہ حجارت حسین پڑھے جب سلام کرتا ہے امام فرماتے ہیں ہم تجھے تیرے سلام کا جواہ دیتے ہیں دلوں کو کربلا لے جائے یہ رات زینب یتیمی کی رات ہے یہ رات حسین یتیمی کی رات ہے اسلام علی بن حسین و 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 علی بن حسین زینب کی عطیب امام زمانہ بھی فرماد نے عزادہ جب بھی میرے شہور کی بوا کرو خدا کو میری پکی زینب کا آس ربیہ کرو اللہ یہ بات سارا کبھی رد نہیں کرتا سنو گے یہ بیوی کتنی مجلوم ہیں جب یہ بیوی چھوٹی تھیں تو عرماد بھی سوٹی ہوئے پسکیاں اللہ بچپن میں کسی کو ماں کے زخم نہ دکھائے بندہ بات میں برداشت کر لیتا ہے لیکن کوئی ماں میں برداشت نہیں جب یہ بیوی جوان ہیں تو اپنی آنکھوں سے علی مولا کے زخمیں بابا کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے پٹیاں باتیں ابھی بابا گزرائی تھے زیبی زینب نے حسن کے جنازے سے پید نکالا تھا بھائی کے جیان کے چکڑ دکھے روپے بھی حسان میں نے تو زفد کا پھن بنایا تھا ارے خون میں رنگی کس نے کیا ابھی حسن مولا شہو یہ دوئے تھے یہی بیوی زینب کا بڑا فغر کربلا میں آتیا کبھی ابھی اکبر کے سینے میں برچیں کو دیکھتیا کبھی سکینہ کے کانوں سے خون پاستیاں روایت کے بڑے عشیب زمین بیوی اونڈ پہ سوا رہا ہے آتھوں کو زاج مونے گرگن سے خون پاستیاں کیارہ محرم کا دن ہے بیوی زینب ایک مرتبہ حسین کے لاشے کو دیکھا بزن پیروں سے چھلی تھا آجاب نے حسین کا مغازہ ہے تو نے حسن کے جانا دے شتیر مکارے کیا میرے جانا لے سدھے کیا لوگے آواز آئے حسین میرے ہاتھ حسین پاستیاں موسیقی 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 کہ میں نے دیکھا بی بی سائنب کا سر سجدے میں رو کے کہہ رہی ہے اللہ تیرا شکر تو نے سائنب کی قربان کا بھوٹے گئے میں نے کہا بی بی بچوں کے لاشے کہا پھرے بچوں کے لاشوں پہ بی بی سائنب نہیں روٹ کافیہ کربلا سے چلا دو پہ بی بارار میں بھوٹ جب پورے سفر میں کبھی اپاس کے کٹی ہوئی گردر کو جھوٹ رو کر کے تھی اپاس زینب کی زادر لگے کبھی واپ آس آگ کے کہ رو گے تھی کبھی حسین جا بیت کرتے تھے لیکن لینی بگا فرماتی ہے پورے سفر میں زائنب اپنے بھوٹوں کو جھوٹوں کشام کا زندہ رہائی کا وقت کریے ماری ظالم زبزر و زندان ملے فرمایا علی اصغر کا سرایا اصغر کی ماں نے اپنی گھوٹ میں اوہ قاسم جا سرایا بی بی فرما نے اپنی گھوٹ میں لیا ایک مرتبہ حسین مولا جا سرایا بی بی زائنب نے اپنی گھوٹ میں لیا رابی کہتا ہے جن کی کٹی ہوئی گردن سب اندار میں تھے ابھی زائنب اپنے بچوں کو گھوٹ میں لئے لیکن زائنب کبھی اکبر میں رو رہی ہے اوہ کبھی تازم بھرو رہی ہے سر لانے والے نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے جسا کے جن میں آگے پڑھیں میں نے کبھی بھی زائنب کیا بچوں شنا رہا ہو جب بچوں کو دیکھتی ہو نہ بچوں کو گھوٹ میں لیتی ہو زائنب نے فرمایا معافتہ زائنب جو ایک مرتبہ دے تھے اپنے کبھی وادت نہ لے عجیب مغلومیتیں بھی بھی زائنب زندان میں بھی بچوں کو گھوٹ میں ہوں قابلہ جربلا خوطہ ہر شئید کی قبر پہ زائنب نے گریہ کیا لیکن اپنے بچوں پہ نہیں رہو رابی کے تیک مرتبہ قابلہ مدھی میں پہنچا ہاں اتنے متن کے بعد زائنب وطن میں واپسائی کر ازام سر کو جنرل بقی کی ضیارت نصیب کرائے زائنب نے کہا میں سب سے پہلے نانا کے روز میں جاؤ گئے اکنی نانا کے روز میں گئے اوہ روزیں کے ترنا دو کو بند کیا ایک مطبہ اپنے سر سے چاہ تروں تارے اوہ اپنی کلائیوں سے کپ رہتایا موسیقی 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 آئی سیدہ میں ہم جل دل بکن میں گئے چھوٹی ہوئی قبر زہراں دے 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 کوئی بھرا پین نہیں کیا دانی کے لئے مردہ دا خون بھرا دورتہ نکالا او قبر زہراں پہ جل جل آیا جائنب گردہ اٹھا گے روکر کا پادولے گردہ پر باز نہیں کیا ارمین ستر قدموں سے مکربان کبی میں منکل مجرمیت کسی دیوبی نے کابی بھی گھر چلیے عبداللہ کا اندرار کر حدیث و جو بیو کر بھلاملے بچوں پہ نہیں روئی شام میں نہیں روئی نانا کے روزے پہ بچوں پہ نہیں روئی اممہ کی قمر پہ زائر اب نہیں روئی اب کھر جا رہی ہے آخر ماہ سوچ رہی تھی عبداللہ پوچھیں گے زائر اب میرے بچوں کا جا ہوا جیسے گھر کے سین میں پوچھیں عبداللہ نے بیوی کو دیکھا دائی خال کون ابھی میری بیوی نہیں آئی تو پلت جا اللہ رب نے قبل اللہ تو نے بھی نہیں پہت جا عبداللہ پوچھیں گے زائر اب میرے بچوں پہ نہیں روئی اممہ کی قمر پہ نہیں روئی ایک مندبہ زینب میں بچوں کا کمرہ کھوڑا تو تم نے اسے مصبت رکھے اوہ کتنا سبر کرتی ایک مندبہ بچوں کو سینے سے مگا اممہ کی قمر پہ نہیں روی موسیقی